وفات کے بعد بھی نیکی کی دعوت مکتبت المدینہ کی کتاب نیکی کی دعوت صفحان عمر 380 پر ہے سلیمان عمری علیہ رحمت اللہ القبی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر قاری علیہ رحمت اللہ الباری کو بعد وفات خواب میں دیکھا فرما رہے تھے میرے بھائیوں کو میرا سلام پوچھا دینا اور کہہ دینا کہ میرے رب تعالی نے مجھ کو مقام شہادہ عطا فرمایا ہے اور اپنی طرف سے رزق عنایت کیا ہے اور ابو حزم کو میری طرف سے سلام کہے دینا اور کہنا کہ ہوش کر اور سمجھداری سے کام لے کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے تیری رات کی مجلسوں یعنی بیٹھکوں کو دیکھتے ہیں کتاب المنامات معموصورت الامام ابن عمر دنیا جلدین صفحہ نمبر ایک سو ترپر رقم تین سو اکیس اے عاشقان رسول اس حکایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدن ابو جعفر قاری علیہ علمت اللہ الباری کو اپنی وفات کے بعد ابو حزم کی صحبتوں کی بھی مانمات وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابو حزم رات بری صحبتوں میں بیٹھتے ہوں گے اس لئے سلام و پیام کے ذریعے بری صحبتوں سے خبردار کرتے ہوئے نے نیکی کی دعوت پیش کی بری صحبت سے ہم سب کو بچنا چاہیے کہ اس سے اچھا خاصا نیک انسان بھی بگڑ جاتا ہے ہمیشہ دیکھ مندوں اور عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے حجد السلام حضرت سیدن امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیا سعادت پیش نمبر 161 پر فرماتے ہیں ایسے انسان پر تلاش کرے جس کی صحبت اور باتوں سے دنیا کی رغمت کم اور آخرت کی طرف طبیعت معاید ہو جس آدمی کی باتوں میں ایسی تاثیر نہ ہو اس کی صحبت کو علمی مجلس نہیں کہا جائے گا منقول ہے علمی مجلس میں غازر ہونا ایک ہزار رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے حضرت مولانا روم علیہ رحمت اللہ مصطبی شریف پر فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء مہترز سب سالہ تاغب بے گیا تھوڑی سی دیر کی اولیاء کی صحبت سو سالہ بے ریا یعنی خالص عبادت سے بہتر ہے صلو علیہ الرحبیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدنی جینل دیکھتر ہے